نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کو رب زلجلال نے کوئی نہ کوئی موجزہ دیا جسے دیکھ کے لوگ اس کا کلمہ پڑھتے رہے نبیوں کے موجزے ان کی کتابوں کے علاوہ تھے کتاب رہنمائی کے لیے تھی سائف رہنمائی کے لیے تھے موجزے اور تھے مثلا سالح علیہ السلام کی اونٹنی پہاڑ سے نکلی یہ موجزہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اساں ڈنڈا سامپ بن گیا جادوگروں کے سامپوں کو ہڑپ کر گیا یہ موجزہ تھا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح کے موجزات جن کو ہسی میریکلز ہسی موجزہ کہا جاتا ہے وہ تو انگنت ہے لیکن سرکار نے خود جو فرمایا کہ میرا سب سے بڑا موجزہ کیا ہے فرمایا میرا قرآن ہی میرا موجزہ ہے سب سے بڑا موجزہ رسولِ باق صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا جسے قرآن دیا وہ یہ قرآن ہے اور یہ واضح طور پر ڈیفرنس ہے باقی انبیاء علیہ السلام کے موجزات میں اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزہ میں جو سب سے بڑا موجزہ ہے کہ باقی کے موجزات ہسی ہیں ہمارے آقا علیہ السلام کا موجزہ اقلی ہے ہسی موجزہ سمجھ تو جلد آتا ہے بندہ متحصر جلد ہوتا ہے کہ دیکھو پہاڑ سے اُٹھنی نکل آئیں دیکھو بے جان نکڑی نے اچھلنا کودنا شروع کر دیا سامپن گئی لیکن وہ جب تک حواس کے سامنے ہو موجزہ ہوتا ہے اور جب ہٹ جائے تو پھر موجزہ ختم ہو جاتا ہے صرف اس کی خبر باقی رہ جاتی ہے تو رب زلجلال نے جنہیں کچھ وقت کے لیے انسانیت کی رہنمائی کا نظام دیا انہیں وقتی موجزے دیئے اور جنہیں ختم نبوت کا تاج پہنایا انہیں موجزہ بھی ہمیشہ کا عطا فرمایا قرآن مجید ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا موجزہ ہے جو اقلی ہے جو کبھی بھی بوسیدہ نہیں ہوتا جو کبھی بھی پرانا نہیں ہوتا حضرت صلی اللہ علیہ السلام کی اونٹنی آج موجزہ نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا آج موجزہ نہیں لیکن قرآن کل بھی موجزہ تھا قرآن آج بھی موجزہ ہے